موسیقی خدا مند یسو مسیح کے بابرکت نام میں اکبر پھر میں شہانہ سیسٹر ایسٹر سرور کے ساتھ میرا تن نسا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اگر انسان اپنے دل پر یعنی دل کا دھڑکنا سانسوں کی آمد رفت خون کی گردش اگر ہم ان پر غور کریں تو ان سب میں ایک لے ایک سنگیت ہمیں ملتا ہے ایک سر ہمیں ملتا ہے تو کیا یہ میوزک سے ملتا جلتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے جسم پر اپنے آزا پر جو خدا نے ہمارے اندر فٹ کیے ہیں ان سب پر غور کریں تو ہمیں ایک موسیقی ایک ردھم ایک لے ملتا ہے اگر آپ موسیقی سے لگاؤ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ میری بات سے اگری کریں گے اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم اپنے چلنے پھرنے کو دیکھیں بلکہ میں کہوں گی ایک ظاہری مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم پاک فوج کی طرف دھیان کریں ان کی مارچ جو وہ کرتے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ اس میں بھی ہمیں ردھم ملتا ہے میں کہوں گی کہ خدا نے جو یہ کائنات خلق کی ہے ہر ایک شئے میں ہر ایک چیز میں ہمیں ایک ردھم ایک لے اور بہت ساری موسیقی جو ہے وہ ملتی ہے اور یہاں پر میں ایک بات سوچ بھی رہی تھی اور شیئر بھی کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے اسی پروگرام کو لاسٹ جو ہم نے کیا تھا اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ میں کہوں گی کہ سیسٹر ایسٹر نے بہت ڈیٹیلڈ کے ساتھ ہمیں بہت کچھ بتایا آج بھی اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اور پہلا سوال جس طرح میں نے کر ہی دیا کہ کچھ لوگ کچھ اہلِ علم کچھ اہلِ دانش کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے تو اسی سوال کو سیسٹر کی طرف دیتی ہوئی چاہوں گی کہ وہ اپنے ناظرین کے ساتھ ملاقات بھی کریں اور پھر میرے سوال کی جواب کی طرف میری طرف سے تمام ناظرین اور سامرین کو خوش آمدید اس پروگرام میں امید ہے کہ پچھلے پروگرامز میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اسی حوالے سے میں نے بھی جب تیاری کی تو میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہی یہاں پر سیسٹر ابھی جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ خدا نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ انسان کے جسم میں بہت سارے سور ہمیں ملتے ہیں سنگیت ہمیں ملتا ہے بہت کچھ ہم اگر خدا کی تخلیق پر نگاہ کریں تو موسیقی ہی موسیقی ہے اگر خدا موسیقار ہے اس نے موسیقی کو اتنا پریفنس دیا ہے تو کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے کہ ہم خدا کی اس تخلیق کو کہیں کہ حرام ہے یہ بھی آپ ذرا بتائیں اور میرا سوال بھی یہی ہے کہ کچھ اہل دانش اہل علم جو رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ حرام ہے آپ نے اہل دانش کی بات کی تو میں ویلیم شیکسپیر کی ایک جملے سے ہی اس جواب کو شروع کروں گی ویلیم شیکسپیر کا کہنا ہے کہ موسیقی خدا کے دل سے جنم لیتی ہے اور جب زمین پر اترتی ہے تو زندگی بخیر دیتی ہے کیا بات جس طرح سے خدا نے باقی کائنات تخلیق کی ہے ہوا پانی سمندر یہ سب جس طرح بلکل خالص ہیں اسی طرح سے موسیقی اور گانا بھی خدا نے بلکل خالص طور پر تخلیق کیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ موسیقی حرام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی تخلیق کی بے حرمتی کرتا ہے بلکل خصوصاً میں ایک مثال اس حوالے سے دینا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے محول میں بہت آلودگی ہو گئی ہے جب تخلیق کے وقت کی بات کریں تو اس وقت محول آلودہ نہیں تھا اس محول کو آلودہ کس نے کیا یہ ہم انسانوں نہیں کیے تو اسی طرح سے یہ انسانوں کی ہی اخترار جو موسیقی میں اگر غلط چیزیں شامل کر دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز غلط ہے یہ جس نے اس کو آلودہ کیا ہے یہ وہ شخص غلط ہے اس لحاظ سے جو اہل دانش یہ سمجھتے ہیں تو یہ ان کی اپنی کم علمی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ موسیقی کو نہیں جانتے وہ خدا کو نہیں جانتے پھر زیادہ تر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یا ہمارے جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جن چیزوں کی ممانت کی ہے قرآن میں وہ اس میں ایک موسیقی بھی شامل ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کوئی بھی شخص سچا مسلمان ہے اور سمجھ کر قرآن کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی اس بات کی تائد نہیں کرے گا کیونکہ قرآن میں جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے ان میں کہیں بھی موسیقی کا ذکر نہیں ہے میں کچھ حوالے قرآن کے بھی کوٹ کرنا چاہوں گی تاکہ جو ہمارے مسلمان بھین بھائی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور ان چیزوں کو جاننے جو خدا نے قرآن میں رکھی ہے بلکل یہاں پر میں بھی ضرور اپنے ناظرین کو انوالف کرنا چاہوں گی کہ ہم بھی آپ کے مذہب کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں یقیناً آپ بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارا خدا انسانیت کا خدا ہے اس نے کبھی فرق نہیں کیا مذہب میں بلکہ ہمیشہ ہمارا بھی مذہب اور آپ کا بھی مذہب بلکہ سارے مذہب ایک دوسرے سے پیار محبت کی اور اعترام کی اور سب سے بڑی بات انسانیت کی جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہی ہمارا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کہ ہمیں مذہب سے نہیں بلکہ انسانوں سے پیار کرنا ہے تو بے شک بلکل میں آپ کی بات کی تاعت کروں گی قرآن ہی میں سورہ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ قوموں کو ایک ہک بنا سکتے تھے لیکن مفہوم بیان کر رہی ہوں میں اگزیکلی وہ آیات بیان نہیں جائے آپ کو میں رکھوں گی بہت سارے ریفرنسز ہیں ناظرین آپ کی سکرین پر نمائی ہوں گے اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ جو آپ کی مدہ ٹنگ ہے جس لینگویج میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہم سب جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلچر سے تعلق رکھتے ہیں ڈیفرنٹ لینگویجز کو ہم سمجھتے ہیں تو اگر وہ عربی میں ہیں تو ہر کسی کو عربی نہیں آتی اگر آپ کو اردو میں سمجھ میں آتا ہے اگر آپ کو انگلش میں سمجھ میں آتا ہے یا کسی اور لینگویجز میں تو اسے تشریح کے ساتھ پڑھیں ڈیٹیل پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور میں چاہوں گی کہ میرے جو تمام ٹیم میمبر ہیں جو میرے ایڈیٹر ہیں وہ سکرین پر جو ہے تمام ریفرنسز کو جو ہے وہ دکھائیں تاکہ میرے ناظرین فرصت کے اوقات میں تفصیل کے ساتھ اسے پڑھ سکیں جی میں اس کو جوڑوں گی آپ کی بات سے جو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک بنا سکتے تو بالکل یہی بات قرآن شریف میں سورہ المائدہ میں ملتی ہے اس کی سنتالیس اور اٹھالیس ویعیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ سب کو ایک قوم بنا سکتے تھے لیکن سب کو الگ الگ اقوام میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکے اور ایک دوسرے کی اچھی باتوں کو اپنا سکیں بے شک یہاں پر ایک اور بات قرآن شریف میں بھی ایک ریفرنس ہے یقیناً میرے تمام ناظرین جانتے ہوں گے کہ اگر ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں تھوڑی سی بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کلیر نہیں ہو رہا تو آپ اپنے اہل کتاب سے رجوع کریں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ خدا نے اسی لیے مختلف مذہب جو آئے ہیں وجود میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے رہنمائی لے کر اس کو سمجھنے میں ہمارے آسانی ہو اور اسی طرح سے سورہ انام کے اگر 35 سے 38 آیت میں ہم دیکھیں سورہ انام میں جو باتیں بیان کی گئیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تفصیل کے ساتھ اتارا ہے اور تم شک کرنے والے نہ بنو یعنی کہ اگر کوئی بھی بات بیان کی گئی ہے تو اس کو انڈسٹیننگ لیول اس کا اس طرح سونا چاہیے کہ جو خدا یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے ذریعے سے اس آیت کے ذریعے سے سکھانا چاہا ہے ہم اس چیز کے اصل روح تک پہنچیں مگر ہوتا ہے سب بہت ہی کم ہے بالکل جیسے بیان کیا ہے کہ سورہ مریم میں آگے بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے اگر جو چیزیں قرآن میں منع کی گئی ہیں ان میں کہیں بھی موسیقی کا ذکر آتا تو ضرور قرآن اس کو منشن کرتا لیکن لفظ موسیقی قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے انسان کو خدا نے آواز عطا کیے جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں کہ آواز ہی اصل میں موسیقی کا منبع ہے ہم اپنے بولنے کو دیکھیں تو جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے گلے میں اس حصے پر اگر آپ اپنے گلے پہ ہاتھ رکھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ اندر کوئی چیز تھر تھرہ رہی ہے تو آواز تھر تھرانے سے ہی پیدا ہوتی ہے جیسا آپ نے شروع میں بیان کیا کہ جسم کو ہی ہم دیکھیں تو ہمیں موسیقی اور ریدم ملتا ہے تو کیا جو ہمارا خالق ہمارے جسم جسمانی آزا کے اندر موسیقی رکھ سکتا ہے تو کیا ہمیں بیرونی طور پر موسیقی کو سننے یا اس سے محسوس ہونے سے منع کرے گا بالکل بھی نہیں تو جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن میں میں نے بتایا ممانت کرنے والی فیرس میں ممانت جن چیزوں سے کی گئی ہے اس فیرس میں کہیں بھی لفظ موسیقی استعمال نہیں ہوا ہے اردگیت کے محول کبھی آپ نے بیان کیا تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گے کہ ہم جب خوبصورتی کو دیکھتے ہیں پہاڑوں کو دیکھتے ہیں بادلوں کا چلنا دیکھتے ہیں پرندوں کی چہچہہٹ ہے سمندر کا شور ہے ہواوں کا شور ہے تو ہم اس کو شور نہیں کہتے ہم ان کو سرسراہت ہے اور لہروں کی خوبصورتی ہے تو یہ سب چیزیں خوبصورتی میں شامل ہوتی ہیں اور وہ اچھا لگتا ہے آپ کو ناغوار نہیں گزرتا آپ کو تو میں یہ کہنا چاہوں گی ان تمام باتوں نتیجے کے طور پر کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے قرآن کی آر لے کر کہ قرآن میں موسیقی کو منع کیا گیا ہے تو وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے مگر آج کل جس طرح اگر ہم دیکھیں جو ہمارے مسلم بھائی ہیں اسلام سے ریلیٹڈ جو مذہب میں زیادہ انوالو ہیں تو آج کل ہم دیکھیں تو جس طرح سے وہ حمد نات گاتے ہیں پڑھتے ہیں تو آج کل انہوں نے بھی جو ہے وہ ریدم کے ساتھ اور بقاعدہ ٹریک بن رہے ہیں اور دف میرا خیال ہے بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے شروع سے یہ ترنم میں ہی لے میں ہی وہ گاتے ہیں مگر میوزک انسٹرومنٹ کچھ ٹائم پہلے سے ہی انوالف کیا گیا ہے بلکل آپ کی بات سہی ہے لیکن یہ ابھی کچھ عرصے پہلے نہیں ہوا ہے اگر جو لوگ تاریخ اسلام سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب حضور مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ کی لڑکیوں نے دف بجا کر اور شاعری کے ذریعے سے ان کا استقبال کیا تھا تو سورة تحریم میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی کو منع کیا گیا ہے وہ اصل میں سورة تحریم کا حوالہ دیتے ہیں سورة تحریم میں یا سورة نجم میں سورة نجم میں اس کی انسٹویں سے باسٹویں آیت میں جو بیان کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس موسیقی حرام ہے لیکن اس حوالے میں بھی موسیقی کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ اس حوالے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہر وہ چیز وہ کھیل تماشے وہ آپ کے دلچسپیاں وہ آپ کا وقت جو خدا کی عبادت کے علاوہ کہیں بھی گزرتا ہے وہ وقت وہ سب چیزیں حرام ہیں یہاں پر بھی ایک اور بات آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی ناظرین کے ساتھ بھی کہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے لباس پر عورت کے بناو سنگھار پر ایک پروگرام کیا تھا میرے ناظرین کو یاد ہوگا اور آپ نے بھی دیکھا وہ پروگرام تو اس میں ہم نے یہی بات کی تھی اور اس بات کو اس بات سے میں جوڑنا بھی چاہوں گی کہ اس میں ہم نے یہ بات شیئر کی تھی کہ کہیں پر بھی عورت کو بناو سنگھار سے منع نہیں کیا مگر آپ کس ایریا میں اور کس قدر تیار ہوتے ہیں اگر آپ کسی میت والے خاندان میں جا رہے ہیں تو آپ شادی والے گھرانے کی ڈریسنگ نہیں کریں گے اور اگر آپ شادی والے فنکشن میں جا رہے ہیں تو آپ میت والے گھرانے والی ڈریسنگ آپ نہیں کریں گے اگر آپ کالیج گوئنگ ہیں آپ آفس گوئنگ ہیں تو ایک میچیور اور ایک بہت ہی مناسب آپ کی تیاری ہے ایسے ہی نا جس طرح کی گیترینگ ہے اسی طرح آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے اسی طرح آپ کا بناہ سنگار ہوتا ہے اور یہی میں بات کروں گی کہ ابھی جس طرح آپ نے بات کی ہے موسیقی کس طرح کی کیا بہت سارے کلچر آج کل ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور بہت وے میں کہوں گی لوگ اپنا رہے ہیں ہر طرح سے مگر آپ کونسی موسیقی کی بات کرتے ہیں آپ کس موسیقی کی بات کریں جس طرح بھی آپ نے قرآن شریف کا ریفرنس دیا ہے جو کھیل تماشی ہیں یعنی وہ چیزیں جو ہمیں روحانیت سے اگر دور کرتی ہیں اور موسیقی میں صدر انوالف کرتی ہیں کہ اس سے آپ کا روحانی رشتہ غتم ہو جائے تو وہ میرے خیال ہے کہ اس کے لئے ہمیں سوچنا پڑے گا کیونکہ جیسا اس آیت کا مفہوم میں سمجھیں ہوں وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ حرام ہے چاہے وہ موسیقی ہو چاہے وہ کوئی آپ کا مشغلہ ہو چاہے وہ کوئی کھیل تماشا ہو چاہے وہ آپ آپس پہ بیٹھ کے باتیں کیوں نہ کر رہے ہو تو اگر صرف اس آیت کو بنیاد بنا کر جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے تو یہ ان کی غلط انڈسٹیننگ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے بات منوانے کے لیے آیات کو توڑتے اور مرورتے ہیں بہت خوبصورت بات یقیناً بہت سارے میرے ناظرین کا جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ اگر ہم اپنے ہندو بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں یا دوسرے مذہب کی طرف تو کہیں نہ کہیں وہاں پر موسیقی کا بہت عمل دخل ہے تو آپ بھی اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں موسیقی حرام نہیں ہے مگر وہ کس کون سی موسیقی ہے کس طرف آپ کا دھیان جاتا ہے وہ آپ کی اوپر ڈپینٹ کرتا ہے میں ایک اور بات اسی سے متعلق دیان کرنا چاہوں گی کہ جب آپ دیکھیں ازان ہوتی ہے تو وہ بھی سیدھی سیدھی ازان نہیں ہوتی ہے اس میں بھی کہیں آواز کا اتار چڑھاؤ ضرور ہے کہیں الفاظ کو زیادہ طول دیا جاتا ہے کہیں تھوڑا آہستہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح جب کرت کی جاتی ہے تو اس میں بھی ایک ردھم پایا جاتا ہے تو بغیر کرت کے بعض جو اساتذہ ہیں قرآن کی تعلیم دینے والے تو وہ اپنے طالب علموں کو ڈانٹتے ہیں کہ کرت صحیح طرح سے کی جائے ہاں جی بالکل تو پھر جو لوگ کرت اس انداز سے کرتے ہیں تو وہ موسیقی کو کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ موسیقی حرام ہے میں کہوں گی کہ آج کا یہ پروگرام بہت ہی سپیشل ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ ویو جو ہے وہ چینج اس پروگرام کے توسط سے ہوگا خداوند کرے کہ ہمیں خداقل اور دنائی دے تاکہ ہم اس طرح کی باتیں نہ سوچیں اور نہیں اس کو ہم پھیلائیں اگلا سوال سسٹر میں کرنا چاہوں گی یہی موسیقی کے حوالے سے ہی کہ کیا موسیقی میں وہ پاور وہ قوت پائی جاتی ہے کہ جادو کے یا برے اثرات کو جو ہے وہ ختم کرنے میں مددگار یہ بھی ضرورت آئے بلکل ایسا ہے موسیقی کے بارے میں افسانوی کہانیاں تقریباً ہر مذہب میں ہی پائی جاتی ہیں اسی طرح اس کی گونج ہمیں یونانی دیو مالائی کہانیوں بھی بھی ملتی ہے ان کے مطابق ان کا ایک دیوتا اورفیوس نام کا تھا جو کہ اپنا بربت بجا کر زیر زمین مکینوں کو صدھایا کرتا تھا اسی طرح کہ ایک کہانی بچوں کی بہت مشہور ہے پائیٹ پائیپر تو اس میں بھی یہی ہے آپ نے یقین ناظرین جانتے ہیں کہ وہ کہانی کیا ہے کہ جس طرح یہ دیوتا یا یہ جو شخص اورفیوس تھا اس کہانی کے مطابق وہ زیر زمین لوگوں کو صدھایا کرتا تھا تو یہ جو پائیٹ پائیپر کا پائیپر ہے پائیپ بجانے والا وہ بھی چوہوں کو لے جاتا ہے اور اسی طرح سے وہ بچوں کو بھی لے جاتا ہے ہمارے آمی برسگیر پاکوہن میں تانسین کا نام بہت مشہور ہے تانسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے ملہار راگ ملہار گایا تھا تو بارش ہونا شروع ہو گئی تھی اور اسی طرح سے دیپک راگ کے بارے میں بھی ہے کہ جب اس نے دیپک راگ گایا تو وہ دیے جل اٹھے تھے تو یہ جو کہانیاں ہیں کہانیاں بھی ہیں لیکن اس کی اسی قسم کی ایک مثال ہمیں کتاب مقدس میں بھی ملتی ہے میں وہ حوالہ بتانا چاہوں گی ضرور بائیول مقدس میں اہدِ عطیق میں پہلا سیمول کی کتاب سیمول کی پہلی کتاب ہے اس کی چودمی تا تیسویں آیت میں ہمیں اسرائیل کے بادشاہ ساول کا ذکر ملتا ہے کہ جب خدا کی روح اس سے الگ ہو گئی تھی تو ایک بری روح آ کر اس کو ستانے لگی تھی اور پھر یہ کہا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ کوئی شخص جو کوئی ساز بجانے والا ہو تو وہ بلوایا جائے تاکہ جب وہ بری روح اسے تنگ کر دی ہے تو اس کے ساز بجانے سے وہ سکون میں آ جاتا ہے اور ہمیں اس حوالے میں ملتا ہے کہ اس وقت حضرت دعوت کو چونکہ وہ اس وقت ایک لڑکا ہی تھا تو ان کو بلوایا گیا تھا اور ان کے ساز بجانے سے جتنی دیر وہ بجاتے تھے وہ بری روح ان کو تنگ نہیں کرتی تھی تو موسیقی میں طاقت تو ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی دماغ کے ان حصوں پر اثر کرتی ہے جہاں کوئی اور طاقت کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی تو جہاں دوسری قوتیں نہیں پہنچ سکتی ہیں وہاں دماغ میں موسیقی اثر کرتی ہیں اس کی یہی پرسرار فطرت اور گرفت ہے جو مختلف فلاصفروں اور مختلف جو پڑے لکھے اور عالم لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کی تلاش کرتے ہیں لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدی کی قوتوں کو دور کرنے کے لیے موسیقی کی قوت کو استعمال کیا جاتا ہے جو موسیقی ہی ہے جو بدی کی قوتوں کے متاثرین کو ہوش میں لے کر آتی ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک بار پھر سسرہ آپ نے بہت ساری باتیں شیئر کی سسرہ یہاں پر ایک اور بات اسی سے ہی کنٹینیو کرتے ہوئے کہ کیا موسیقی صرف انسانوں پر ہی اثر انداز ہوتی ہے یہ بات میں کہوں گی کہ ادھوری ہے صرف انسانوں پر ہی نہیں موسیقی ہر ایک کائنات کی چیز پر اثر انداز ہوتی ہے رابرٹ برٹن اپنے کتاب افسردگی کی تشریح میں موسیقی کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں لفظ موسیقی اس قدر زبردست ہے کہ یہ روح کو مسرد سے بھر دیتا ہے یہ انسانی حصیات کی ملکہ ہے جو غیر طبعی روح پر اثر انداز ہوتی ہے یعنی طبعی دھنے جو خوبصورت اور اس قدر لطیف ہے کہ وہ ہماری غیر طبعی روح پر اثر انداز ہوتی ہیں اس سے صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ تمام گانے والے پرندے اس سے خوش ہوتے ہیں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب پرندے خوش ہوتے ہیں جو لوگ پرندے پالتے ہیں انہوں نے یہ اس چیز کا اندازہ کیا ہوگا کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں اپنے مالک کو دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار اپنی چہچہہ ہٹ سے کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرندے بھی اگر اپنا اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک ریدھم ایک لیا میں کرتے ہیں یا جانور بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں تمام گانے والے پرندے اس سے خوش ہوتے ہیں خاص طور پر بلبل اور مکھیاں جب وہ آرام کر رہی ہوتی ہیں اگرچہ وہ کسی طرح کی سرسراہت سونے تو اڑ جاتی ہیں اور اس آواز کا پیچھا کرتی ہیں بارہ سنگا ہرنی گھوڑے کتے ریچ وغیرہ سب اس سے بہت ہز اٹھاتے ہیں اور یہ تو ایک رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لیکن اگر ہم کتاب مقدس کی بات کریں تو ہمیں کتاب مقدس میں بھی ایسے بہت سارے حوالہ جات خاص طور پر زبور کی کتاب میں ملتے ہیں کہ جہاں پر نہ صرف جانوروں کا بلکہ پہاڑوں اور دریاؤں کا بھی ذکر ہے کہ وہ موسیقی سے خوش ہوتے ہیں اسی قسم کی ایک خوبصورت تصویر مضامیر کی کتاب میں بھی ملتی ہے میں ایک حوالہ کو اٹھ کرنا چاہوں گی زبور اٹھانوے کی آٹھویں آیت میں مرکوم ہے سیلاب تالیاں بجائیں اور پہاڑیاں مل کر خوشی منائیں تو یہ کیوں ہے موسیقی کی وجہ سے موسیقی کا اثر ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور اسی اثر کو ایک اور ہمارے پاکستانی استاد ہیں محفوظ کھوکر وہ یوں بیان کرتے ہیں موسیقی سے صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ جانور اور پرندے تک اثر لیتے ہیں عرب میں ان کو رام کرنے کے لیے حدی خونی سے کام لیا جاتا ہے گھوڑے بکری بیل اور دیگر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے سیٹی اور مخصوص آوازوں کا سہارا لیا جاتا ہے مرگیوں کو دانہ ڈالتے وقت خاص قسم کی آواز نکالی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں جانوروں کا دودھ دوتے وقت خاص راگ استعمال ہوتا تھا شکاری جانوروں کا شکار کرنے کے لیے آوازیں استعمال کرتے ہیں تاکہ جانور ان کے جال میں پھس جائیں ڈالفن مچھلی کو بھی ایک مخصوص قسم کی آواز سے ہی صدھایا جاتا ہے تو ان تمام مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم فطرت مادنیات جانور پرند چرند سب جو ہیں وہ موسیقی سے لطفندوز ہوتے ہیں موسیقی کے بارے میں تقریباً ہر کائنات کا ذرہ بہت ہی حساس ہے اسی کے ساتھ سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا موسیقی انسانی صحت پر منفی یا مضبط اثرات مرتب کرتی ہے جی بالکل موسیقی انسانی صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ابھی پچھتے دنوں میں ایک تحقیق پڑھ رہی تھی کہ موسیقی کے ذریعے سردرد کا علاج کیا جاتا ہے اسی طرح سے ایک اسبیات داں ہیں ان کا نام ہے آلیور سیکس وہ یہ کہتے ہیں کہ لیوسیڈیٹی ایک بیماری ہے جس میں آسابی بیماری ہے یہ ایک طرح کی اور اس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی طوانائی کھو بیٹھتے ہیں کام کرنے کے صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں تو اس کا علاج بھی موسیقی سے کیا جا سکتا ہے وہ اس کے علاوہ یہ بھی بیان کرتے ہیں موسیقی ڈراما اور علم بیان عملی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ذہنی پسماندہ افراد جو ہیں وہ اگر کچھ اور نہیں کر پاتے تو آپ اگر موسیقی پہ ان کو کچھ بھی کرنے کا طریقہ کار سکھاتے ہیں موسیق کے ذریعے تو وہ یہ بھی کر لیتے ہیں چند سال پہلے کی بات ہے انڈین آئیڈل جو بچوں کا آیا تھا اس پہ میں نے ایک پروگرام میں جب آڈیشنز ہو رہے تھے تو ایک بچہ آیا تھا وہ سن نہیں سکتا تھا لیکن جو جو اس نے ڈانس کیا جس گانے پہ وہ اڈوریبل تھا اس بچے کو دانس کرتے ہوئے دیکھ کر نہیں آپ سمجھ پاتے تھے کہ اس نے سنا ہی نہیں اور اس نے دانس پرفارم کیا ہوگا تو وہ پرفارمس جب جس نے اس کو سکھایا اس سے پوچھا گیا تو خاتون نے یہ بتایا کہ چند سال پہلے اس بچے کی ماں کی دیتھ ہو گئی ہے اور یہ بالکل نہ کسی سے بات کرتا تھا نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا تو اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے دانس اکیڈمی میں ڈال دیا جائے وہاں اس نے یہ فن سیکھا اور اس کے بعد سے اب یہ ہستا بھی ہے مسکراتا بھی ہے کیا بات تو موسیقی جو ہے وہ انسانی صحت پر بہت زیادہ اثر ہوتی ہے دماغ کا کچھ حصہ اگر مجروح ہو جائے اور اس کو کوئی بھی موسیقی جو اس نے پہلے سن رکھی ہو تو وہ اس موسیقی سے محضوظ ہو سکتا ہے بہت شکریہ سسٹر اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے خدا حافظ